بسم اللہ الرحمن الرحیم نیڈس پلس نیوز ٹیوی کے مدد دوستو میں ہوں رزانک ایک متاثرہ خاتون طیبہ گل نے سابقا چیئرمین نیب جوید اقبال کے خلاف سنگین الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر مجھے بلیک میل کیا گیا صرف مجھے اس وقت کے حکومت اور میری اس ویڈیوز کے استعمال کر کے انہوں نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا اور جس کی وجہ سے وہ اپنے فائدے اٹھاتے رہے ان کے کیس تھے کافی وہ سارے ہیستہ ہیستہ ختم ہوتے گئے اور ان کے مخالفین کے کیس بنتے چلے گئے اس خاتون نے ایک سنگین الزامات اور بھی لگاتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اس وقت کے بدریازم ہاؤس میں مجھے چالیس دن کے لیے وہاں پر مبوس رکھا گیا اور مجھے کہا یہ گیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی کیس کے اندر ہم آپ کو ہیلپ آمٹ کریں گے مگر میرے لیے کچھ نہیں کیا گیا دینے پڑیں گے کیونکہ اس وقت انہوں نے جو اپنا کیس ہے وہ دیر کر دیا ہے پبلک آکاؤنٹس کمیٹی کے پاس پبلک آکاؤنٹس کمیٹی میں بھی انہوں نے یہی سارے انظامات انہوں نے لگائے ہیں اور پبلک آکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نورانب خان نے کہا ہے کہ اس کیس کے اندر اگر ہمیں وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کو بھی بلانا پڑا تھا ہم ان کو بھی بلائیں گے سابق وزیراعظم کو بھی یہ کیا وہ ان کا اتصاب ٹرگٹ تھا اگر ان کا ٹرگٹ حساب نہیں تھا تو اس وقت جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت اس عورت طیبہ گل کو انصاف کیوں نہیں دیا گیا اس کے کیس کو ایسے کیوں دبا دیا گیا اور ہمارے ساتھ اس وقت مساسرہ خاتون طیبہ گل موجود ہے طیبہ گل ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ گل صاحبہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بقول کے ویڈیو اور آر ڈیو ریکارڈنگ پہلے کی گئی اور اس کے بعد نیب کی طرح سے آپ کے اوپر کیس بنائے گئے سابق چیئرمن نیب جوید اقبال کے ساتھ آپ کے ملاقات کیسے ہوئی اور اس کے بعد یہ آر ڈیو اور ویڈیو کی ریکارڈنگ کی نوبت کیسے آئی میں نے سر یہ دوزار سترہ کی بات ہے جب فرسٹ ٹائم میں ان کے مسنگ پرسن کمیشن میں گئی اور وہاں پہ ان سے فرسٹ ملاقات ہوئی بدقسمتی تھی میری بدقسمتی تھی کہ میں وہاں پہ گئی اور اس کے بعد ہیرسمنٹ کا ایک لمبا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس وقت پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو ایکسپوس کروں کیونکہ وہاں پہ موسٹلی جو ہیں مرد جب مسنگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوتا تھا وہ سب میری اس کی ایکسپوس کرنے کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا لوگوں کے اوپر کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں ایک اور بھی عورت سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کمپلینٹس ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے لیکن وہ ڈر کے ہمارے سر سامنے نہیں آتی اس وجہ سے میں نے ان کی ویڈیو اور آرڈیو جو تھی وہ ریکارڈ کی تاکہ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ اتنی آنریبل چیئر پہ ایک کیسا بندہ بیٹا ہے جو کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار عمومن ایسی ویڈیوز اور آرڈیوز کہ ریکارڈنگ کا مقصد بلیک میلنگ ہوتا ہے آپ کی یہ جو ریکارڈنگ ہے آرڈیو اور ویڈیو کی اس کا موٹف کیا تھا سر میرا بلیک میلنگ کا کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی اور اگر انٹینشن ہوتی تو میں بلیک میل کرتی ان کو اور اپنے کچھ کام نکلواتی میرا نہ تو کوئی ایسا کام تھا نیب میں نہ کوئی ایسا میرا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی میں نے یہ یوز کی یہ اگر کبھی یوز ہوئی ہے یا کبھی چیئرمن کو میں نے اس چیز کے لیے کیا ہے تو وہ بلکل سامنے آ کے بتا سکتے ہیں اور ان کو جو ریکارڈ کرنے کا میرا جو مین انٹینشن تھی وہ ان کو ایکسپوس کرنا تھا اس طرح سے میں نے ان کو کی کیونکہ میں اگر کسی کو بتاتی تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ ابھی بھی میں جہاں بھی بات کرتی ہوں تو سب کہتے ہیں کہ آپ کے بس پروف ہیں تو یہ پروف ہی کٹھے کرنے کے لیے ایکسپوس کرنے کے لیے میں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی اور تمام میڈیا نے اپنے چینلز پر اپنے ٹی ویز پر اس کو چلایا سب نے اس ویڈیوز کو دکھایا کیا یہ جو ویڈیوز ہے یہ چیئرمن نیب کے آفس میں بنائی گئی تھی اس میں سب زیادہ موسٹلی جو ہیں وہ مسنگ پرسن کمیشن میں ریکارڈ کی گئی تھی اور چیئرمن نیب آفس میں بھی مجھے ملے تھی کھلی کے چیئری میں وہاں پہ بھی ان کی کچھ آوڈیو ہیں اور وہ ساری کچھ آنئر آ چکی ہیں کچھ پڑی ہیں جو کہ اب میں آنئر کرنا نہیں چاہتی کیونکہ پہلے بھی یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہیں اور ابھی بھی مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا کیس کہیں سیاسی مقاصد کے نظر نہ ہو جائے میں سیاست سے دور رہ کے یہ کیس اپنے انصاف کے لیے اور میرے ساتھ جو اور عورتیں اس طرح کی ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں اس کے لیے میرے ایک ساتھا سوال ہے کہ اس ویڈیوز کے بننے کے بعد آپ کے اوپر نیب کا کیس بنا نیب کا کیس بعد میں بنا اور ویڈیوز یہ بنائی گئی آپ نے اس ویڈیوز کو وزریا ازم پورٹل پر ڈالا اور اس کے بعد یہ ویڈیوز جو ہے تمام میڈیا میں دکھائی گئی اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ویڈیوز پورٹل میں آنے کے بعد جو ہے منظریام پر آئی اس سے پہلے کیوں نہیں آئی سر نیب کیس میرے پر پہلے بنا تھا اس میں میں جب بیل ہوت ہو کے باہر آئی تب بھی نیب نے اپنے نیب کیس تو اس وجہ سے بنا کیونکہ میں نے چیرمین کی نجائز خواہشات پوری نہیں کی ان سے باہر ملنے نہیں گئی اور ان کو میں نے ایک طرح سے چیلنج کیا کہ آپ مجھے اس طرح سے نہ کریں ورنہ میں یہ ویڈیو جو ہیں وہ کسی پورم پر دے دوں گی تاکہ آپ ان کو منع کرنے کے لیے کہ وہ مجھے تنگ نہ کریں لیکن جب وہ باز نہیں آئے اور اس کے باوجود انہوں نے اس دھمکی کو شاید اپنی آنا پہ ٹھیس سمجھ لی انہوں نے کہا کہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں بہت طاقتور انسان ہوں اور میں تمہاری زنگی برباد کر سکتا ہوں اور اس کے اگلے ہی دن مجھے ریسٹ کر لیا گیا میرے اوپر کیس بنا میرے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا میرے اوپر جتنے بھی مشکلات آئیں وہ ساری اس کے باوجود سر میں جب جیل میں تھی ہزمنٹ کے بیل کروانے کے لیے کوشش میں تھی اس کے باوجود نیب باز نہیں آئے اس کے باوجود چیئرمن نیب باز نہیں آئے میرے اوپر فائلس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تب جا کے سر اگر مجھے جو فورم سب سے بیسٹ لگا وہ ایک مدینے کی ریاست میں یہی ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ باپ ہوتا ہے جو مزیر اعظم ہوتا ہے قوم کا تو میں ایک بیٹی بن کے اپنے باپ کے پاس فریاد لے کے گئی اور سیٹیزن پورٹل کے اوپر اپنی کمپلین دی امانت کے طور پر اپنی ویڈیوز اور آڈیوز کا ہیرسمنٹ کا وہاں پہ ذکر کیا اور وہاں پہ امانت کے طور پر اپنی چیزیں دیں جو کہ بعد میں انہوں نے استعمال کیا آپ نے ان ویڈیوز کے حوالے سے چیئرمن نیب جویت اقبال کو خبردار نہیں کیا تھا کہ اگر وہ اپنی حطوں سے باز نہ اے تو آپ یہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں public کر دیں گی کیا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ اپنین حطوں سے باز نہ ہے تو آپ ان کے خلاب کیپلین کر سکتی ہیں آپ ان ویڈیوز اور آڈیوز کو جو ہیں public کر سکتی ہیں کیا اسی وجہ سے انہوں نے آپ کے اوپر نیپ کا کیس بنا دیا نہیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کو اندازہ تھا یا شاید وہ ڈر گئے اس وجہ سے ان کو لگا کہ اگر چیزیں سامنے آ جائیں گی تو میں ایک آنریبل چیر پہ بیٹھا ہوں تو میری عزت پہ داغ لگے گا چاہے وہ جس کی مرضی عزتوں پہ داغ لگاتے رہیں اور اس چیز کا انہوں نے یہ کیا کہ میرے اوپر ایک جھوٹا کیس بنوایا میرے کیس میں آپ دیکھیں اس میں ان کی ایس اوپی نہیں بنتی تھی انکوائری نہیں کروائی گی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی مجھے کال اپ نوٹس نہیں آیا مجھ سے کوئی ریکارڈ نہیں دیا اگر میں اتنی بڑی مجرم تھی ملزم تھی مجھے میں نے کوئی بہت بڑی چیٹ فراڈ کیا تھا یا کچھ بھی جو یہ کہتے ہیں جی بلیک میلنگ کی تھی تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ریکارڈ تھا نا اس کی مجھے انکوائری کرتے مجھے بلاتے دو تین کال اپ نوٹس تو مجھے بھیجتے ہی صحیح چلو فارمیلیٹی پوری کر لیتے رات و رات مجھے ریسٹ کیا گیا تو یہ کیوں ہوا کوئی ان کو پوچھتے والا نہیں ہے پھر ایس اوپی ان کی نہیں ہے دو کروڑ ان کی ایس اوپی ہی نہیں ہے چھے بندے ان کی ایس اوپی نہیں ہے چھے بندے پکڑ کے انہوں نے پلانٹ کیے ان کی ان کا جو ہے ریفرنس میرے اوپر فائل کیا رات تو رات انہوں نے افرا تفریح میں جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو انہوں نے یہ کام کیا صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے اور اپنی بچی خوچی عزت بچانے کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے چیئرمن نیب جوید اقبال کو آپ نے خبردار کر دیا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے منظر آم پر آ سکتی ہیں ان کی عزت جا سکتی ہے سب سے جو پہلا ان کا جو مقصد ہونا چاہیا تھا آہ چیئرمن نیب کا وہ آہ جو ویڈیوز تھی اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا یا آپ سے بات چیت کرنا ہوتا یہ دونوں کام رہنے کیے بلکہ الٹا انہوں نے آپ کے اوپر کیس بنا دیا تو یہ تمام جو باتیں ہیں جو تمام جو ایسی جو چیزیں ہیں یہ تمام معاملات کو مشہور بناتی انہوں نے سر سب سے پہلے انہوں نے اسی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہی مجھے ریسٹ کیا میرا کمپیوٹر اٹھا لیا گیا میرے موبائل چھین لیے گئے اور سب سے پہلے جو ہے میں میری تلاشی لیتی رہی وہ میرے موبائل ہی ڈھونٹی رہی وہ مجھے ڈسپوز آف کرنے کا ہی طریقہ تھا کہ مجھے اٹھایا گیا ڈسپوز آف اور میرے جو جتنے بھی سسٹم ان کو لگتا تھا کہ یہاں یہاں پہ پڑی ہو سکتی ہے کمپیوٹر ابھی بھی ان کے پاس ہے میرا جس میں آہ ویڈیوز میں نے سٹور کی تھی یا میرے موبائلز تھے وہ ان کے پاس تھے آہ یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے اٹھا لی ان کو لگا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں سیٹیسفائیڈ ہو گئے تھے یعنی یہ سب چیزیں اس جب یہ طرح چیزیں میڈیا پر نہیں آئی ایسے میں جو ہوں آہ یہ کم میگ کو باہر آئی تھی دس میہ کو میں نے یہ سٹیزن پورٹل پہ دی تھی اور دائیس میں اپ کو یہ وائرل ہوئی تھی اس میں دس میں اور دائیس کے درمیان میں میرے اوپر جو یہ تھر 10 دیز تھے اس میں میرے اوپر کافی ساری ایف آئی آز لوج ہوئی تھی تین تو اسلامباد میں ہوئی تھی اور اس کے بعد جا کے یہ وائرل ہوئی تھی میں دس میں کو دی تھی تب میں باہر آ چکی تھی لیکن میرے ہزبین ابھی جیل میں تھے آپ نے یہ ویڈیوز کسی کو پاس آن کر دی تھی یا سیڈزن پورٹل پہ آپ نے یہ ویڈیوز جو ہے وہ دے دی تھی اس کے بعد آپ کے اوپر کیس بنائے گیا تھا جی کیونکہ جب میری آہ چیرمن نیب صاحب سے آخری جھگڑا ہوا ان کو میں نے کہا کہ آپ باز آجیں اور انہوں نے کہا کہ میں اب چیرمن نیب ہوں اور میں بہت طاقتور ہوں تو تم میرے آگے کیا چیز ہو میں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اس کے بعد سر انہوں نے مجھے تھوڑا ڈر لگا مجھے لگا کہ ایک پاورفل بندہ ہے تو میرے ساتھ کچھ کروا ہی نہ دیں تو اس وقت سر میں نے یہ مختلف جگہوں پہ سیف کر دی تھی کیا آپ کے ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز تھی کسی کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہوئی تھی یا کسی جگہ آپ نے رکھا ہوا تھا یا کسی کسرے بندے کو بھی اس بارے میں پتا تھا کہ آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز کس کے پاس کا اور کس کے پاس کہاں ہیں ایسا تھا کچھ نہیں سر کسی کے پاس کسی کو پتا نہیں تھا یہ صرف میں نے خود سیف کیوئی تھی نہیں سر میری کوئی ایسی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ میں اس کو وائرل کروں گی کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو جو کہ لوگ ابھی بھی جیسے آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں تو یہ چیز پہلے بھی میں نے سوچی تھی کہ لوگ مجھے بلیم کریں گے لیکن تمام معاملات میں آپ کو حرس کیا جا رہا تھا اور آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا تو آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پہلے پبلک کر دینی چاہیے یا اس بات پر انظار کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ کیس کر دیا جائے تو یہ ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا تو سر سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا اور میری انٹینشن کبھی بھی ایسی نہیں رہی تھی کہ میں اس کو وائرل کروں گی اگر وائرل کرنی ہوتی آہ تو میں اس وقت کر دیتی جس وقت میں جیل میں رہی ہوں اور بے گناہ جیل میں رہی ہوں اس وقت کر دیتی میں باہر آکر کر سکتے تھی میں ویڈیو کانفرنس کا پریس کانفرنس میں کر سکتی کسی بھی پارٹی کو دے سکتی دے سکتی تھی لیکن میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی اس وجہ سے یہ میں نے امانت کے طور پر سیٹیزن پورٹل کو ہی فورڈ کی وہاں پہ میں نے دیں اور میں میں نے سوچا کہ شاید انویسٹیگیشن ہوگی ان کوائری ہوگی ان سے پوچھا چاہے گا کہ آپ نے ایک جھوٹا ریفنس بنایا ہے ایک آہ عورت کو آپ حیرس کر رہے ہیں لیکن سب کچھ سر اس کے ادھٹ ہوا اچھا آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس کو بائرل کر دیا گیا اس کو شاہر کر دیا گیا پبلے کر دیا گیا تو آپ کے سمجھتی ہے کہ اس کا فائدہ جی ہے وہ کس کو ہوا سر میری مرضی کے بغیر آنئر کرتی گئی اور میری مرضی کے بغیر ان کی تردید بھی چلائی گئی اور اس کا فائدہ سر سب کے سامنے ہے اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لیا اور ہر طرح کی ان کے کیسز کلوز ہو گئے ان کے جو جیل میں لوگ تھے ایون وہ بھی بیل آؤٹ ہو کے باہر آگئے کیسز سارے آہ ہیلیکاپٹر کیس تھا بی آئی ٹی کیس تھا ان کا معالم جبا کیس تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز تھے جس کا ذکر جوید چودری صاحب نے بھی اپنے کولم میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ کلوز ہونے جا رہے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ عمران جو چیئرمن صاحب ہیں ان کو بلیک میل کر رہیے گورنمنٹ تو سر اس کے بعد سارے کیسز کلوز ہو گئے اپوزیشن کی آہ لائنیں لگتی گئیں آہ انس کے اریسٹ کی ان کے سارے اریسٹ ہوتے گئے اور آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے اگر اس ویڈیوز کا بینیفیشری آپ پوری تفتیش کریں پورا دیکھیں تو اس کا سارے بینیفیشری پی ٹی ای گورنمنٹ ہی ہے طیبہ گل صاحبہ جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ آپ کے مسیح ہیں اور مسیح سمجھ کر آپ وزیراعظم ہاؤس میں پنتالیس دن تک محبوس رہی اور وہاں پر آپ آپ گئی انصاف دیا جائے اور آپ کے جو آپ کو جو حراسن کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ کو جو ہے اس کا انصاف ملے تو پھر آپ پنتالیس دن کے لیے آپ وزیراعظم ہاؤس میں کیا کرتی رہی سر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سب سے پہلے سر میڈیا جب یہ ویڈیوز آؤٹ ہوئیں میڈیا کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا میڈیا کو پریشرائز کر کے ان کو بالکل بند کروا دیا گیا ان کو چپ کروا دیا گیا میری خبر کو دبا دیا گیا میرے ہزبنڈ باہر آئے میں ایکویٹ ٹوئی اس چیز کو دبا دیا گیا اتنا پریشر تھا کیونکہ ایک وہ چیئرمن نیپ تھا ایک بہت پاور فل جو ہے اس کے پاس سیڈ تھی سر اگر اس کے بعد ایک مدینے کی ریاست کا ایک سب سے جو ریسپیکٹیبل منبر سمجھا جاتا ہے جو پوری ریاست کا ایک باپ سمجھا جاتا ہے اس کے پاس وہ مجھے بلاتا ہے یہ کہہ کے کہ طیبہ آپ آئیں آپ کی انکوائری سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی نہیں جائے گی میں یہ سوچ کے گئی کہ میری انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں آپ کو شاید جان سے مارنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کو کچھ دن یہاں پہ رہنا ہوگا اس دیورنگ آپ کی انکوائری سٹارٹ ہو جائے گی سر وہاں پہ میرے موبائل لے لیے گئے میں اور میرے ہزبن تھے اور جو ہے ہم دونوں کو وہاں پہ رکھا گیا میرے پاس آپ بتائیں اور دوسری آپشن کیا تھی وہاں رہنے کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی وہاں پہ دیکھیں یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 45 روز صاحب جو آپ وزریادہ واؤس پہ رہی ہیں تو آپ کی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں تھا آپ کے کسی فیملی کے کسی ممبر کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں سر اس میں جو ہے دو تین دفعہ انہوں نے میرے سے میری بات کروائی فیملی میں اور یہ تقید کی گئے کہ آپ نے نہیں بتانا کہ آپ کہاں پہ ہیں اور ان کو تسلید دیں کہ آپ آ جائیں گے آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں آٹ آف سٹی گئے ہیں میری بات بھی ہوئی اس کے بعد سر جب تقریباً ایک مہینہ گزرا ان کے اسی طرح کے مطلب میرے ساتھ بہان ہیلے بہانوں کے وجہ سے کہ آج ہو رہی ہے آپ کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کل ہو رہی ہے انکوائری سٹارٹ ہو گی ہے لوگ بیٹھ گئے ہیں آپ کی ویڈیو کو چیک کیا جا رہا ہے فرانزے کیا جا رہا ہے سر جب ایک مہینہ گزر گیا پھر میں نے شور مچایا کہ میری فیملی کو میرے ساتھ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا مجھے یہاں پہ کیوں آپ نے حفصے بیجا میں رکھا ہوا ہے اس کے بعد سر ان کو جب یہ لگا کہ اب یہ شور کر رہی ہیں اور یہ چھپ نہیں بیٹھیں گی یا مطلب شاید باہر نکل کے ہمارے لیے مسئلے کریں پھر انہوں نے ہمیں تسلی دیکھے کہ اب آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے ہم نے سارا جو ہے انکوائری کا بھی ارینج کر دیا ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ کی پوری انکوائری ہوگی آپ کو دوبارہ حرس نہیں کیا جائے گا اس کے بعد سر انہوں نے ہمیں ریلیز کیا جن لوگوں پر آپ الزامات لگا رہی ہیں وہ بڑے نامر لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر citizen portal میں جانے کی بجائے اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ criminal proceeding کرتی کیونکہ جس قسم کی الزامات ہیں حرس کی کے تو اس کے لیے بہترین جو جو راہ تھی وہ criminal proceeding نہیں تھی تو آپ کو وہاں جانا جائیے تھا اور آپ یہ اس کو بہتر نہیں سمجھتی تھی کہ citizen portal میں کی بجائے آپ کو جا کر کسی عدالت کھٹ کھٹانا چاہیے تاکہ آپ کو انصاف حاصل ہو جائے سر عدالت میں تو میں جا چکی تھی عدالت تو اس وقت میری بالکل مطلب جو نیب میں میرے اخلاف کیس چل رہا تھا اس میں عدالت میں ہی وہ میرا کیس تھا اس کے بعد جو تھے ایف آئیاز جو ہوئی ایف آئیاز کے اگینسٹ میں عدالت میں ضرور گئی ہر جگہ پہ گئی میں نیب کی عدالت میں گئی میں سپریم اس میں گئی شریعت عدالت میں گئی ان کے خلاف لیکن جو یہ proceedings تھیں جو میری امانت میں خیانت تھی سر یہ مجھے ایک تو proceeding کرنے نہیں دی گئی مجھے یہی کہا جاتا رہا کہ آپ کی ہم فرانزی کروان جیسی فرانزی کی ریپورٹ آئے گی آپ کو اس میں انصاف ملے گا اور سر اس کے علاوہ میں ہر فورم پہ گئی ہوں اور ابھی اس کی proceedings بنتی ہیں اس کے اوپر سیریس چارجز بھی بنتے ہیں امانت میں خیانت کے کیس بھی بنتا ہے اور بھی بہت ساری سیکشنز اس پہ لگ سکتے ہیں لیکن یہ اب حکومت یہاں پہ ہیں تو حکومت چینج ہو چکی ہے شاید یہ اب اس پہ investigation کریں میں تو ہر چیز with ثبوت with proof ہر چیز دے چکی ہوں پی اے سی میں بھی میں نے ہر چیز دی ہے ابنور عالم خان صاحب نے بھی یہ کیا ہے آرڈر کیے ہیں ایف آئی اے کو بھی کیے ہیں نیب کو بھی کیے ہیں کہ نیب کے اندر کے جتنی کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف investigation کر کے جب تک ان کی inquiry complete نہیں ہوتی ان کو suspend کیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ سر لاہور سے جو میرے یہاں پہ ایف آئی اے میں میں ایک کیس میں مدعی ہوں سائبر کرائی میں اسی related اس میں سر جو لاہور کی نیب ہے وہ ان کو pressurize کر کے میری وہ فائل جس میں میں مدعی ہوں وہ منگوانا چاہ رہی ہے وہاں پہ یہ آج اور کل کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں پی اے سی کے بعد کی بات بتا رہی ہوں بجائے ہے کہ نیب آہ ان چیزوں کو investigate کرے اپنے اندر کی کالی بھیڑے نکالے تو وہ دوبارہ سے مجھے pressurize کرنے کے ٹیکٹس use کر رہی ہے اور میں اس چیز کی انشاءاللہ complain بھی کروں گی نور عالم خان صاحب کو اور written لکھ کے دوں گی کہ ان کو ابھی بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے جب آپ کو حراسہ کیا جا رہا تھا اس وقت آہ چیئرمن نیب جوید اقبال صاحب تھے اور اس وقت کی جو حکومت تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی اور ان کے جو principal secretary آزم خان تھے اور تہرے خان تھے اب یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں آپ وہ نہ تو وچیئرمن نیب رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وزیراعظم عمران خان رہے ہیں اور نہ ہی آ آزم خان رہے ہیں نہ نہ تہرے خان رہے ہیں تو پھر آپ کہ کیا ایسی کوئی کوئی مجبوری تھی کہ آپ کو ابھی تک جو ہے اس کے ذر پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے آج سر سب سے پہلے تو میرا کسی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی میرا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے پہلے بھی میری ویڈیوز کو ایک سیاسی مقاصد کے طور پر سیاست کی نظر ہو گئی میری ویڈیوز اور ان کو بجائے مجھے انصاف دینے کی ان کو استعمال کیا گیا سیاست کیلئے اور اب جو حکومت ہے ان سے میں آہ سر اپیل ہی کر سکتی ہوں کہ میری اس کیس میں آہ نوٹس لیں اور انکوائری کروائیں اور اس میں اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں بلکل اس وقت سیٹ پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے طاقتور سیٹ پہ تھے اور ابھی بھی وہ چیرمن مسنگ پرسن کمیشن ہیں اور میں یہ بھی آہ نوٹس میں دینا چاہوں گی کہ میں یا میری فیملی کو کہیں پہ کوئی خطرہ ہوتا ہے میری فیملی کو کوئی بندہ مس ہوتا ہے یا مجھے آہ غائب کیا جاتا ہے اس کی ذمہ دار چیرمن نیب ہوں گے میں یہ آن نیئر سب کو کہہ رہی ہوں اور یہ چیزیں میری نوٹ کی جائیں اس حکومت سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ ابھی بھی مجھے دبانے کے ٹیکٹکس ہو رہے ہیں اس کا نوٹس لیں کل نور عالم خان صاحب نے انکوائری کے لیے کہا ہے تو اس کا آہ انکوائری ٹیم بٹھائی جائے میں سارے پروف دوں گی ہر ایک کے بارے میں پروف دوں گی جو جو اس پوری کہانی کا اس پورے گھنونے آہ کہانی کا جو جو اس میں ذمہ دا ہے ان سب کو سزا دلواؤں گی اور میں تب تک ارام سے نہیں بیٹھوں گی چاہے مجھے سپریم پورٹ تک جانا ہے دیکھیں پپلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ان کو بار 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 بلا رہی ہے مگر وہ نہیں آ رہے بلکہ انہیں تحریری طور پر یہ لے کر دے دیا ہے نیب نے کہ وہ اپنے کیسوں کو ان کے سامنے نہیں کھول سکتے اور نہ ہی وہ وہ وہاں پر آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو ڈیچری پاور ہے پپلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو بلائے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ کسی جو ڈیچری کا عدالت کا دروارہ کھڑ کھڑ آتی کریمینل پروسیجر جو بنتا ہے آپ اس کو جا کے پروسیڈ کرتی بلکل سر میری اس میں امانت میں خیانت کی اور جو سپیشلی سیٹیزن پورٹل میں میرے ساتھ ہوا ہے اس کی سر میں نے پوری ریٹ کمپلیٹ کر لی ہے اب اید آگی اید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ میں وہ فائل کرنے جا رہی ہیں اس کے علاوہ آہ ڈیپارٹمنٹل انکوائری کی چلے آگر وہ پی اے سی کو اس لائے وہ تو نیب خود کو خدا سمجھتا ہے نیب کسی بھی ادارے کو جواب دے نہیں ہے میں نے جہاں جہاں نیب کے خلاف میں کوٹس میں گئی ہوں میں عدلیہ میں گئی ہوں وہاں پہ آج تک میرے کسی اپلیکیشن میری کسی پیٹیشن کا نیب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے چاہے وہ پی اے سی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا تو میں آہ میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی میں بالکل آہ کمزور لیکن آہ کمزور عورت یہ سمجھتی ہیں میں بالکل کمزور نہیں ہوں اور نہ ہی وہ عورتیں کمزور ہیں اور نہ ہی یہ سمجھ سمجھا جانا چاہیے کہ عورت کمزور ہے میں سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا ان کے خلاف کریمینل پروسیڈنگ میں میں جاؤں گی اور یہ میری طرح جیل جائیں گے اور یہ اپنے کیے کی سزا کاٹیں گے یہ میرا ان سے وعدہ ہے پپلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ کو انوائیٹ نہیں کیا بلکہ پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا اور خود ہی آپ نے جا کر وہاں پر اپنی اپکیٹیشن جمع کروائی تو کیا یہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا کہ جب عبدالعظم عمران خان کی حکومت بھی تو اس وقت بھی جو پپلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی اس کے جو چیئرمین تھے اور پوزیشن پارٹیز کے تھے اور اس کے بعد پھر رانہ ترویر صاحب کو بنایا گیا ان کا تعلق جو ہے مسلم دین نون کے ساتھ تھا تو اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا بلکہ اب جا کے آپ نے پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ رابطہ کیا اس کی کیا وجہ ہے سر بلکل خیال آیا تھا اور میں نے ایک اپلیکیشن لکھی بھی تھی لیکن اس وقت مجھے سر بلائی نہیں گیا تب سلیم آنڈی والا صاحب کو میں نے اپلیکیشن بھیجوائی تھی کہ مجھے اس میں بلائی جائے اس وقت سر نہیں بلائی گیا اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپلیکیشن لکھی یہ چیزیں سر ریکارڈ پہ ہیں دوبارہ میں نے اپلیکیشن لکھی نور عالم خان صاحب کی یہ مہربانی انہوں نے مجھے بلائی اور سنا یہ فرسٹ کیس تھا نیب کے آہ وکٹم کا جو سنا گیا وہاں پہ اور اتنے میرے پاس پروف تھے انہوں نے پہلے مجھ سے سارے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ کمیٹی میں آئیں میں نے سارے پروف ان کو دیئے ہر چیز بلیک ان وائٹ میں ان کو دی اس کے بعد انہوں نے مجھے بلائی وہاں پہ پوچھا اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ملک کا سب سے بڑا فورم ہے پی اے سی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں سب جو پارٹیز ہیں ان کے ممبران ہوتے ہیں سب ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز وہ بلکل ایک انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے پی اے سی لیکن وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو آرڈر دے سکتی ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ اس آہ ماملے کو انکوائر نہیں سر میرے ساتھ کسی حکومتی عہددار کا رابطہ نہیں ہوا ہے اور اس معاملے پہ ابھی پی الحال اور انشاءاللہ میں جو ہوں وہ انہوں نے جو جو چیزیں مجھ سے مانگی ہیں بلک ان وائٹ میں وہ پی اے سی میں ساری دیکھ کے آنگی اور امید ہے کہ ادارے جو ہیں اس پہ انویسٹیگیشن سٹار